بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامل اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور پاکستان نے ایران کو جس طرح کا جواب دیا ہے لگتا جو ہے کہ ایران کے پاس اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے ایرانی محاذ پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے تو یہ ایک اچھی بات بھی سمجھ جا سکتی ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے اس وقت جو بحث سل رہی ہے وہ یہ کہ کیا پاکستان کو ایران کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو انڈیا ہے اور کیا ایران اسی صحب میں کھڑا ہے جہاں پاکستان کے دشمن ممالک کھڑے ہیں تو اس کا جواب لوگ نفی میں دیتے ہیں اور سوال یہ بھی اس وقت اہم ہے کہ کیا دونوں ممالک میں مسالت کے لیے کسی تیسرے ممالک کی ضرورت ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک میں مسالت کے لیے کیا تیسرے ملک کی ضرورت ہے اور سب سے بڑا سوال یہ کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی جنگ میں انوالو ہو سکتا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے مطابق پاکستان نے ایران کے اندر جو حملہ کیا ہے وہ ایرانی افواج کے اوپر نہیں کیا اور نہ ہی اس نے ایران کی کسی اوفیشل امارت کو یا اوفیشل یا کسی ایرانی شہری کو نشانہ بنایا ہے تو یہ پاکستان کی طور سے بڑا ہی سنجیدہ اور بڑا ہی ذمہ درانہ قسم کا بیان سمجھا جا سکتا ہے کہ جس میں ایک پیغام ہے کہ پاکستان نے حساب برابر کر دیا ہے اب بات جو ہے وہ آگے ٹیبل پر ہونے چاہیے مذاکرات ہونے چاہیے اور جو ہرجہ مول کے ماہرین ہیں اور بہت سینئر پولٹیشن ہیں ان سب کا موقع یہ کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے گو یہ معاملہ ایران کی طرف سے شروع ہوا ہے پاکستان کے اس میں کوئی بھی ایک پرسنٹ بھی اس میں انوالمنٹ نہیں ہے اور اب سوالی کہ کیا دونوں والے باتچیت میں بیکڈور چینل کو ایکٹیو کریں گے یا یہ باتچیت براہ راس ہو سکتی ہے یا کوئی تیسرا ملک جو کہ اس وقت روس چائنہ اس طرح کے مالک آفر کریں ان کی آفر قبول کرے گا اس کے لئے بڑی خبر یہ کہ شیر بلاخر کچھار سے باہر آ گیا ہے اور اس کے مقابلے میں میدان بلکل خالی ہے نواز شیف کو بہت عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شیف پولٹیکل کمپین نہیں چلا رہے باہر نہیں آ رہے تو آج انہوں نے بقیدہ اپنی پولٹیکل کمپین کا آغاز کر دیا حافظہ بعد میں انہوں نے ایک جلسہ کیا اور اسی طرح کی گن گرج نواز شیف کے لبو لہچم ہے جیسی ماضی میں دیکھی جاتی تھی لیکن اب ان کا جو مدد مقابل ہے وہ کوئی بہت تگڑا پہلوان نظر نہیں آتا یعنی نواز شیف کے مقابلے میں کوئی ایسی طاقت نظر نہیں آتی جس کو وہ للکار سکے چیلنج کر سکے تو ان کی تقریر جو تھی وہ اپنے ہی اس ماضی کے کیے کے کاموں کے حوالے سے تھی اور ایک شکوہ تھا کہ اگر انہیں نہ ہٹایا جاتا تو آج پاکستان میں کوئی بیروزگار نہ ہوتا ڈالر سو روپک ہوتا پاکستان ترقی کر گیا ہوتا تو انہوں نے اپنے ہٹائے جانے کی وجہ بھی بتا دی ہے اور یہ بھی بتا دی کہ مجھے ہٹانے سے پاکستان کو نقصان کیا ہوا ہے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ یہ پانچ ججوں نے محص ذاتی اراد کی خاطر مجھے اقتدار سے باہر نکال دیا اور پچیس کلوڑ عوام کے منڈٹ کو انہوں نے رون دیا اب جو ہے وہ نواز شیف جو ہے وہ اپنی پلیٹیکل کمپین کا آغاز کر چکے ہیں اور اگلے دس بارہ روز میں ان کو کئی جلسے کرنے ہیں اور وہ میدان میں رہیں گے ان کے مددے مقابل جو لوگ ہیں وہ بار بارے کہنا دے کہ نواز شیف تو واپس جا رہا ہے لندن کا ٹکٹ کٹوالی ہے وہ پلیٹیکل کمپین بھی نہیں جائیں گے ان کے ہیلت اچھی نہیں ہے تو ایک تو نواز شیف نے حافظہ باد کے جلسے میں شرکت کر کے سخت سردی کے موسم میں ایک تو بتا دیا کہ وہ ابھی اس قابل ہیں کہ وہ پلیٹیکل کمپین کو چلا سکتے ہیں لیکن چونکہ معاملہ میچ اس وقت کو بڑا سخت ہے نہیں تو جنئر کھلاری میدان میں نظر آتے ہیں آپ کو بڑے کی پلیئر اس وقت میدان میں نظر نہیں آتے لیکن چونکہ الیکشن ہے تو بڑے پلیئروں کو میدان میں اترنا پڑے گا چاہے وہ زرداری صاحب ہو چاہے نواز شیف ہو اور چاہے عمران خان کی طرف سے کوئی بڑا پلیئر ہو لیکن عمران خان تو پوری ٹیم جو ہے وہ میدان سے بھاگ چکی ہے دوسرا بلاول بٹو بہت سارے جلسے کر رہے ہیں بیک ٹو بیک جلسے کر رہے ہیں ان کی بھی ہمت ہے اور یہ جوانوں کے کام ہوتا ہے بیک ٹو بیک جلسے کرنا اور ان سب کا حدف جو ہے اس وقت نواز شیف ہے کوئی بھی مسلمی قنون کوئی علاوہ کسی اور جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے پیمت پارٹی ہو اور مسلمی قنون ان کے پاس کوئی بڑا ٹارگٹ ہے نہیں کہ جس کو وہ کریں عمران خان ہے عمران خان جیل کے اندر ہے عمران خان بھی ان کے کوئی زیادہ بڑے حریف نظر نہیں آتے تو بلاول بٹو اپنے جلسے میں مزدور کارڈ دے رہے ہیں ہاری کارڈ دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں بلاول بٹو نے اپنی ہر جلسے میں کوئی نہ کوئی وہ کارڈ آنونس کر دیتے ہیں اور ان کی خواہش یہ کہ ان کو وزیاد مرایا جائے وہ کہتا ہے جی سب کو اپنے موقع دیا ایک موقع مجھے دیں اور بھائیو ایک موقع مجھے دو تو بلاول بٹو پرائیو میرس نے بننے کا ایک موقع مانگ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب سب نو شڑو میچ تے ون ٹو ون ہے مسلمی نون اور پیوٹ پارٹی کا میچ ہے تو ووٹ ضائع مت کرنا ان کا اشارہ عمران خان کے ووٹر اور سپورٹر کی جانب ہے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر مجھے آپ نے ووٹ نہ دیا تو نوازشی وزیرم بن جے گا اگر اس کو روکنا ہے تو مجھے ووٹ دیں تو یہ ان کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے یہ ان کا سیاست کا ایک رائیڈ بنتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں اور اس پر اپنی سیاست چمکائیں اور وہ چمکا رہے ہیں کیونکہ مران خان اور ان کی ٹیم ساری کے ساری الیکشن سے باہر ہو چکی ہے جو ایک قادر رہ گیا تھا وہ بھی دست بردار ہوتا اور ادر آتا ہے آج مراد سعید بھی الیکشن سے دست بردار ہو گئے اور ان کو ازالہ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ سرنڈر کریں سامنے آئے لیکن وہ گرفتاری سے بھاگ گئے اور ان نے کہا جی میں الیکشن لڑتا میں ٹکٹ ہی واپس کر دیا تو عمران خان کے پاس لیفٹ رائیڈ میں جتنے لوگ تھے جو بڑے بڑے وزیر تھے مشیر تھے ٹکر کے لوگ تھے وہ سب بھاگ گئے ہیں وہ سب جو ہے وہ چھپے ہیں اور وہ کوئی بھی مندریام پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہیڈ ساف سرطاج گل کو دینا چاہیے جو کم از کم سامنے آئی وہ عدالت کے اندر جا کے اس نے پشاورہ کون میں اپنے لیے اس نے بیل بھی حاصل کی اور اپنے کاغذات نامزدگی بھی اس نے منظور کرائے تو وہ ان باقی مردوں کے مقابلے میں کم از کم پی ٹی کی جو خواتین ہیں وہ دلیو نظر آتی ہیں اور وہ ڈٹیو نظر آتی ہیں تو ان میں سے سرطاج گل بھی یہ کہ باقی بڑے بڑے پہلوان غائب ہے گنڈا پور جیسے بڑی بڑے موچھوں والے براد سعید اور اس طرح کے لوگ وہ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں دس بردار ہو رہے ہیں ایک تو الیکشن سے بھاگنا ہوتا ہے نہ خود جان بچانا ہوتا ہے الیکشن ہی رہ رہے ہیں تو وہ تو ٹیم ہی یعنی واک آور دے چکی ہے بلاور بوٹر جس طرح بیک ٹو بیک کارڈ جاری کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیسپریٹ ہے ذرداری صاحب انہیں وزیاد بنانے کے لیے اور وہ خود بھی وزیاد بننے کے لیے اسی طرح ڈیسپریٹ نظر آتے ہیں جس طرح کبھی عمران خان نظر آیا کرتے تھے بلاور بٹر اور عمران خان میں ایک چیز تو بڑی قوم بنے کے دونوں بڑا اچھا بولتے ہیں لیکن بلاور کے ساتھ پرابلم یہ کہ اس کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ جو تاش کے باون پتے ہوتے ہیں کارڈز اس طرح کہ تم کارڈ جاری کرتے رہو تو تمہاری بڑی جہدے ہو جائے گی لوگ کہیں گے جناب یہ تو مزدور کو بھی کارڈ دے رہا ہے ہاری کو بھی کارڈ دے رہا ہے رکشے والے کو بھی کارڈ دے رہا ہے سہد کا بھی کارڈ دے رہا ہے سارے کارڈ دے رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہ لوگوں کو ایٹی ایم کارڈ جاری کرتے ہیں تاکہ مسئلہ جھنجٹی ختم ہو جس کو چاہیے ایٹی 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 ایک کارڈ ڈالے اور اپنی جو ہے وہ قسمت سبار لے آہ باقی کارڈوں سے کیا ہونا ہے لیکن وہ یہ بتانے سے کسر ہے کہ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے آہ جس جو حکومت آہ یا جس حکومت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ دیوالیا کر گی ہے دیوالیا ان کے دور میں ہونے والا تھا تو یہ کیسے اس ملک میں اتنے پیسے lے کر آئیں گے کہ لوگوں کو آہ جو ان پر پیسے کی بارش کر سکے تو یہ جو ک ہوتا ہے اس وقت ان کی جو کمپین چلانے والے ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے ان کو تھوڑا ان کو اور ویجن اور اور زیادہ براڈر آہ جو ہے اس پیکٹرم میں ان کو لیکشن لڑوانا چاہیے اس کے لئے سائفر کیس میں بہت بڑا دلچسپ موڈ آ گیا اور اب قرآن پاک پر حالہ ہوئے ہیں اور منافقت اور منافقت تک کی باتیں ہو رہی ہیں آہ سائفر کیس میں جو سب سے اہم موڈ آیا ہے اس میں آہ اس میں جو اہم گواہ آزم خان ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ قرآن پاک پر خلب دیں شامو قریشی اور عمران خان نے دالت کے اندر اور ان کے اہلیہ مکشہ بی بھی موجود تھی انہوں نے شور مچاہ دیا کہ جناب یہ جتنے گواہ ہیں ان سے قرآن اٹھوائیں پندرہ گواہ انہوں بیان ریکارڈ کر رہے اور سب سے اہم فوکس ان کا ہے آزم خان کے اوپر آزم خان عمران خان کے پرنسپل سیکٹری رہے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے سائفر جو ہے وہ عمران خان کے حوالے کیا تو عمران خان نے کہا کہ انہوں کو قرآن چکے تو اگلے نے قرآن پر ہاتھ رکی گواہی دے دی کہ سائفر میں نے عمران خان کو دیا تھا اور انہوں نے کاؤپی دی تھی اور انہوں نے مجھے واپس نہیں کی تو پیچھے کیا عزت رہے گئے عمران خان کی اور جب جب آزم خان نے یہ گواہی دے دی تو عمران خان نے نئی بات کرنا شروع کر دی ان کے بہت بڑے بڑے مسلمان ریکھے ہیں لیکن مسلمان ایسے جھوٹے بھی ہوتے ہیں قرآن پر بھی جھوٹا خلف دیتے ہیں تو منافق مسلمان بھی ہوتے ہیں تو ان کو پہلے دونوں نے قرآن پر گواہی دلوانا نہیں چاہیے تھی لیکن جب انہوں نے دلوائی اور گواہی دینے والے نے قرآن پر آز رکھ کے گواہی دے دی تو انہوں نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا جب آزمہا نے قرآن میں جیت اٹھایا تو عمران خان نے کہا مسلمانوں میں بڑے بڑے منافق بھی ہیں جو قرآن پاک پر جھوٹ بولتے ہیں اللہ نراز ہو اللہ کا عذاب ہو اس کے بعد بوشہ بیوی اچھ اچھی آواز میں عدالت میں بولیں لگی اور انہوں نے بددعائی دینا شروع کر دی تو سائفر کیس جو ہے وہ اب قرآن پاک میں خلف اور دعاوں اور بددعاوں کے اس میں مرحلے میں پہنچ گیا ہے حالانکہ آزم خان نے بیان کلم بند کراتے میں کہا کہ میں نے نو مارچ کی صبح عمران خان کو سائفر کی کاپی دی اور عمران خان نے وہ کاپی دیکھنے کے بعد بڑے جوش و جذبے کا اظہار کیا وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے انہوں نے شام کرشی سے بھی اس پر بات کی تو اب یہ سماعت بائیس جنوری کو دوبارہ ہونی ہے اور اس کیس میں آج ایف آئی اے سے گواہ انیسو رومان سویت پانچ گواہ انہوں نے بیان ریکارڈ کرائے ہیں عمران خان نے صرف یہاں نہیں ایک اور موقع پہ یوٹرن لے لیا اور یہ معاملہ ہے شیر افضل مروت کا شیر افضل مروت نے یہ انکشاف کیا ہے اور عمران خان کے کان میں جا کر کہا ہے کہ یہ جو حامد خان صاحب ہے یہ ایکچولی چیئرمن بننا چاہتے تھے اور آپ نے انہیں چیئرمن نہیں بنایا اور اس کے جگہ پہ بریسٹر گوھر کو چیئرمن بنا دیا تو یہ نراض ہو گئے ہیں تو ان کے اس بیان کے بعد عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے شیر افضل مروت کو سندھ میں پلٹیکل کمپین چلانے سے روکا تھا تو انہوں نے کہا کہے ٹھیک ہے جاؤ جا کر تم کمپین کرو شیر افضل نے یہ بات ہائی کورٹ کے باہر بھی گفتو کرتے ہوئے پبلک کر دی کہ جو حامد خان ہے وہ اس لیے میرے خلاف بیان دے رہے کہ وہ چیئرمن بننا چاہتے تھے ان کے ساتھ روح حسن اور شویب شاہین بھی شامل ہے یہ تینوں کا گروپ ہے عمران خان چونکہ بریسٹر گوھر کو پارٹی کا چیئرمن بنانا چاہتے تھے تو پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان سمیت یہ چاہتے تھے کہ میں عمران خان کا فیصلہ اس رات قوم کو نہ بتاؤں اور جب میں نے فیصلہ بتا دیا تو سارے میرے خلاف ہو گئے اب یہ وہ ملاقات کا اگر آپ کو یاد ہو جس دن بریسٹر زفر اور بریسٹر گوھر اور شیر وزل مروت یہ تینوں ملے تھے عمران خان سے اور علی زفر نے کہا تھا کہ یہ چیئرمن کا فیصلہ ہو گیا اور میں ایک دن بعد بتاؤں گا اور بریسٹر گوھر نے بھی کہا کہ ہم کل بتائیں گے لیکن شیر وزل مروت نے ناؤنس کر دیا کہ بریسٹر گوھر چیئرمن ہوں گے یہ اس دن کی بات کر رہے ہیں یہ آج انہوں نے اقدہ کھولا ہے عمران خان کے سامنے جا کے بات رکھی ہے تو عمران خان نے انہوں نے کہا کہ جاؤ پتر جا کے نا کمپین چلاو سندھ میں کراچی میں جہاں جانا کھلے پھر ہو حامد خان کو تو میں خود ہی دیکھ لوں گا تو حامد خان کا پتہ جو ہے اور تقریبا اس گفتو کے بات تو لگتا ہے یوں ہے کہ کٹ جانا چاہیے اس سے پہلے کئی دفعہ ان کا پتہ بچاروں کا کٹ چکا ہے شریف آدمی ہے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ہو جاتی ہے اور وہ کامیابی ہو جاتی ہے اس کے لئے ایک بڑی خبر یہ کہ اسلامہ راہی کورڈ نے طریقہ انصاف کے سابق چیئرمن اس کے لئے ایک بڑی خبر یہ کہ اسلامہ راہی کورڈ نے عمران خان کی توشہ آنا اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیب ریفرس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواستے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب اور سیکٹری داخلہ کو نوٹس جاری کر دی ہے اب یہ اسلامہ راہی کورڈ میں کیس ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جج کون سا ہوگا ایک ایک دو ہی جج ہے جو عمران خان صاحب کو فیور دیتے ہیں ان کی ہر بات پر صدقنا امنہ آ فرماتے ہیں تو یہ ہے جسٹس میا گل حسن اورنگ زیب صاحب انہوں نے کہا توشہ آنا کے تحائف ریاست پاکستان کی ملکیت ہوتے ہیں ان کے پاس رہنا چاہیے آہ توشہ آنا حکومت کی تیوری اور سیکرٹی کبینیس کا رکھوالہ ہے جس نے سب کے لیے دروالہ کھلا چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے آہ عمران خان کی درخواست پر کہا کہ آہ بلائیں فلانے سیکرٹری کو اور فلانے بندے کو اس سے ہم بات کرتے ہیں آہ رتیب کوسا اس کیس میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آہ دو نوٹفیکشن کیے گیا جن میں عمران خان کا جیل ٹرائل کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے ایک توشہ آنا ایک سنوی ملین پاؤنڈ تو اس پر آہ جسز میاں گل حسن اور اگزم نے کہا کہ نومبر کا نوٹفیکشن ہے آپ اتنی دیر بہت آئے ہیں یعنی آپ پہلے آ جاتے ہیں لطیف کوسا صاحب تو آپ کو پہلے نہیں مل جاتا تو لطیف کوسا نے کہا کہ بی دسمبر کو دعالت میں ریفرس ظاہر ہوا اس وقت ہمیں پتا چلا کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل ہو رہا ہے آہ ریفرس دائر کرنے سے پہلے عمران خان کا جیل ٹرائل شروع ہوا نوٹفیکشن بعد میں آیا واقعی قومت کو کیسے پتا تھا کہ ریفرس دائر ہوگا اور جج کی تیناتی بھی قانون کے مطابق نہیں ہے تو لطیف کوسا نے بتایا کہ ہم نے اتصاب عدالت کے جج کی تیناتی کو بھی چیلنج کر دیا جج صاحب کو ڈیپوٹیشن پر تینات کیا گیا ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت بھی قریب ہے اس لئے جج صاحب روزانہ کے بنیاد پر سماعت کر رہے ہیں کہ ٹرائل مکمل کر سکے تو اس کیس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریمارکس ہو رہے ہیں سماعت ہو رہی ہے اور جج بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں اور خوصہ صاحب بھی بڑے سنجیگری سے دلائل دے رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نیب کا کوئی وکیل عدالت میں موجود ہی نہیں تھا تو عدالت نے اتنی سماعت کرنے کے بعد اتنی بیعث کرنے کے بعد پوچھا کہ ہاں بھئی نیب کا کوئی بندہ آیا ہے کوئی دوسری طرف سے پیش ہوا ہے آہ تو کوئی پتہ جالا کوئی آئے ہی نہیں ہے تو جج صاحب گرم ہو گئے انہوں نے کہا پورے پاکستان کو پتا تھا کہ آج کیس لگ رہا ہے یعنی امران خان تھا ایڈا بڑا کیس ہے کہ پوری دنیا نے پتا ہوگا کسی کو پتا ہی نہیں ہے تو جج صاحب نے آہ اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھوڑے دنیا سنا دیا اور بعد میں سب کو نوٹسٹ جاری کر دیئے اور کہا کہ پیر کو جو بینچ دستیاب ہوگا اس کے سامنے یہ کیس مقرر کیا جائے اس کے علاوہ اسلام الرائی کوڈ نے گہر شریع نکاح کیس کے خلاف امران خان کی درخواست بھی چیف جسٹس کو بھیج دیئے اور ڈسٹرک انٹسیشن کوڈ نے امران خان کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے کی درخواست منظور کر لی ہے جبکہ وقلہ صفائی کی بوشہ بی بی پر فردر جنو آئیت کرنے سے متعلق درخواست ریجیکٹ کر دی گئی ہے جسٹس تارک محمود جانگیری نے خاور مانیکہ سے طلاق کے بعد عدد میں بوشہ بی بی سے غیر شریع نکاح کیس کے خلاف امران خان کی درخواست پر سماعت کی درخواست میں یہ موقف اکتیار کیا گیا تھا کہ ٹرائل کورڈ میں نکاح کی کمپلیٹ پر پچیس نومبر سے غیر کرنے طور پر عدالتی کاروائی کی جا رہی ہے ٹرائل کورڈ کے گیرہ نسمبر نو جنوری کے آرڈر کو کارل ادم قرار دیا جائے لیکن چونکہ یہ درخواست اور اسی نکاح کیس چیف جسٹس کی عدالت میں موجود ہے تو فائل جو ہے اس کورڈ نے چیف جسٹس سلام علیہ ہائی کورڈ کو بھیج دی سامرک سپیکر صدق کیسر کا ایک سے زیادہ مقدمات میں گرفتاری کیس میں پشاورہ کورڈ نے اٹھائی صفات پر مشکل تحریری فیصلہ جاری کی ہے اور فیصلے میں دیالت نے قرار دیا کہ کیس میں گرفتار ملزم دیگر درج تمام مقدمات میں بھی گرفتار تصور ہوگا شہری کی ایک مقدمے میں گرفتاری اسی مدد میں درج تمام مقدمات میں تصور ہوگی یہ چیف جسٹس پشاورہ کورڈ محمد عبراہیم خان اور جسٹس اشتیاک عبراہیم پر مشتمل دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے یہ فیصلہ انیت دسمبر کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا اب اس فیصلے کے مطابق ایک کیس میں گرفتاری کے بعد اس وقت موجود مقدمات میں لیدہ لیدہ گرفتاری نہیں ہو سکتی عدالہ نے اپنے فیصلہ یہ بھی کہا ہے کہ گرفتاری ایک صوبے کے تمام مقدمات میں تصور ہوگی یہ اجازہ نہیں دی جا سکتی کہ درج مقدمات میں زمانت حاصل کرنے والے کو بار بار گرفتار کریں تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو کہ شاورہ کورڈ نے دیا ہے جس کے مطابق کسی ملزم کو گرفتار کیا جائے گا کسی ایک مقدمے میں تو اس کے حلاف کتنے بھی مقدمات کیوں نہ ہو سب میں گرفتاری تصور کی جائے گی اور اگر زمانت ہوگی تو سب مقدمات میں ہی زمانت ہوگی اب یہ بڑا دلچسپ فیصلہ ہے اور فیصلے کے بعد قانونی ماہرین کا ماننا یہ کہ اس کے بعد ایک کیس میں زمانت ملنے کے بعد اس وقت موجود مقدمات میں گرفتاری اب نہیں ہو سکے گی بلکہ گرفتاری توہین دالت کے زبرے میں آئے گی تاہم زمانت کے بعد اگر کوئی نیا مقدمہ درج ہوتا تو اس صورت میں گرفتاری ہو سکتی ہے یہ بڑا ٹیکنیکل سا ایک معاملہ ہے یعنی اگر میرے پہ بیس مقدمات ہیں اور میں ایک مقدمے میں گرفتار ہوتا ہوں تو مجھے بیس مقدمات میں گرفتار سمجھا جائے گا اور اس کے بعد ایک مقدمے میری زمانت ہوگی تو وہ جو انیس مقدمات ہیں ان میں مجھے ایک دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا کچھ اس قسم کا فیصلہ دیا ہے پشاور ایکور کے ویسے فیصلے بڑے دوباردست اور نرالے ہوتے ہیں تو یہ بھی اسی قسم کا ایک فیصلہ ہمیں نظر آتا ہے بڑی خبر یہ کہ سوشل میڈیا پر عدلیہ کو بنام کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور الیکشن سے پہلے اہم گرفتاریوں کا فیصلہ کیا گیا حساسداروں نے اس حوالے سے ایک پلان جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سربراہ کو پیش کر دیا ہے جو جو کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم چلانے کے حوالے سے جی آئی ٹی قائم کی گئی تھی عدلیہ مخالف نفرت انگیز مواد اس کی روک تھام کے لیے جو جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی اس کی ایک میٹنگ جو ہے وہ ایف آئی اے ہیڈ کوئٹ اسلامبال میں ہوئی ہے تو ذر آئی کہتے ہیں کہ مواد اپلوڈ کرنے والا اس کو فارورڈ کرنے والا وہ تمام لوگ جو ہیں ان کی لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں اور پی ٹی اے نے تمام معلومات جو ہیں وہ ایف آئی اے کو فرام کر دی ہے اب اگلے برخلے میں آہ ان افراد کے لسٹ تیار کی جا رہی ہے جنہیں گرتار کیا جا رہا ہے اور سوالے سے اندرونے ملک اور بیننوں ملک یک ساتھ طور پر کاروائی کی جائے گی تو الیکشن سے پہلے بڑے پیمانے پر گرتاریاں ہونے کا بھی امکان ہے اس کا مسلمین قنون نے قوم اسمبلی کی دو سو چھہ سٹھ جنرل شیستوں میں سے دو سو دس پر امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اسلامباد کے تین میں سے دو جنرل شیستوں پر لیگی امیدوار ہوں گے ایک انشیز چھوڑی گئی خیبر پختونہ کی قوم اسمبلی کی پنتالیس میں سے چتیس سیٹوں پر لیگی امیدوار ہیں پنجاب میں قوم اسمبلی کی ایک ست چوالیس جنرل شیستوں میں سے ایک ست کتیس پر نون لیگ کے امیدوار ہیں جس کا مطلب ہے کہ تیرہ سیٹیں یہاں پر چھوڑی گئی ہیں سندھ میں قوم اسمبلی کی ایک ست میں سے پچیس سیٹوں پر نون لیگ الیکشن لڑے گی آہ بروچستان میں قوم اسمبلی کی تمام سولہ سیٹوں پر مسلمی نون نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے جو کہ پی ٹی ای قوم اسمبلی اور سبائی اسمبلیوں کے لیے سنتالیس امیدوار فائنل نہیں کر سکی پی ٹی ای نے قوم اسمبلیوں کے لیے آٹھ سو انسٹھ امیدوار میدان میں اتارے ہیں آہ لیکن قوم اسمبلی کی کل دو سو چھا سٹھ ہلکوں میں آٹھ ہلکے انہوں نے چھوڑے ہیں پنجاب اسمبلی کی دو سو ستانوے ہلکوں میں سے پانچ ہلکوں پر ابھی تک کوئی امیدوار نہیں ہے سندھ کے پی ٹی اے کے دس امیدواروں کے نام فائنل ہی ہو سکی یعنی دس سیٹیں انہوں نے چھوڑی ہیں اور حیبر پختنہ کے ایک سو پدرہ ہلکوں میں سے چار سیٹیں انہوں نے چھوڑی ہے اور بلوچستان کے لیے آہ جو اکاون ہلکے ہیں ان میں سے بیس ہلکے آہ پی ٹی کوئی دوار سو خالی ہیں اسمبلی کے حوالے سے جو ان کی اس وقت کی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ پی ٹی اے نے آہ دوسرا ورچول جلسہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ریکن صاحب کا دوسرا ورچول جلسہ بیس جنوری بروز ہفتہ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے ہوگا اور آہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جلسہ ہوگا اس سے پہلے بھی پی ٹی کر چکی ہے ذرا یہ کہتے کہ آہ عمران خان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آہ ایک پیغام بھی نشر کیا جائے گا اور اس سے پہلے عمران خان کا آڈیو پیغام آیا تھا اس بار ان کا ویڈیو پیغام جو ہے وہ نشر کرنے کی تیاری کی جاری ہے تو پی ٹی کے پہلے ورچول جلسے کے روز ملک بھر میں انٹرنیٹ کی فراہمی متاثر ہوئی تھی اور سارفین کو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک رسائی میں شدید مشکلات کا سامنا رہا تھا اس کے بعد انٹرنیٹ سروس کی نگرانی کرنے والے ازاد اداروں نے بھی پاکستان میں انٹرنیٹ کے بند ہونے کی تصدیقی تھی تو لگتا ہے یوں کہ آہ ہفتے کو بھی آپ کو انٹرنیٹ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو تیاری جناب کر لیں آہ اس علاوہ ایران کے حوالے سے آہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آہ پاکستانی کومنٹ جو تمام پاکستانی ائرلائنز ہیں ان کو ایران کی فضائی حدود کا استعمال کرنے سے روک دیا ہے آہ سیول ایویشن کے ذرائر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستانی اکام نے پی ای سمیت جو تمام پاکستانی ائرلائن ہے انہیں کہا کہ وہ ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کریں یورپ وسط ایشیا سے آنے والی ائرلائن کو مسکت روٹ سے پاکستان دانونے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے علاوہ یو اے ای اور سعود عرب سے آنے والی پروازوں کو بھی ایرانی فضائی حدود سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے تو امید تو یہ کی جاری ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہوں گے ان میں کوئی بہتری آئے گی تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹ ہے اب ایران کی جانب سے اس بات کا انظار ہے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کیا رییکشن دیتا ہے کل جو انہوں نے رییکشن دیا تھا اس کے بعد پاکستان کی یہ مجبوری بن گئی تھی کہ پاکستان اس کا جواب دے جواب دے دیا ہے حساب برابر ہو گیا ہے اب بال جو ہے وہ ایران کی کوٹ میں کہ وہ کیا کرتا ہے اور پاکستانی حکام بھی اس حوالے سے ذرا یہ کہتا ہے کہ اپنے بیک ڈور چینل کے ذریعے باتشید کرے کل پاکستان کے وزر خارجہ نے ایرانی وزر خارجہ سے بات کی تھی لیکن اس کے بعد پاکستان نے ایرانی سرزمین کے اندر گس کر ایران کے اوپر اٹیک کیا اور وہاں پہ موجود جو غیر ملکی تھے ان کے نزدیک اور پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ پاکستان سے بھاگے ہو دیش گرتے ان کو نشانہ بنایا ٹارگر بنایا تو کیا یہ سلسلہ آگے چلے گا یا یہ سلسلہ یہی رک جائے گا اس کا مجھے اور آپ کو اجزاء رہے گا اب تک لیتنا ہی اپنا گرد و نواغلوں کو بہت خیال لگی ہے